آنی کا اسٹارٹ ایک گھر کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے جو کہ آرٹیمیس نامی آدمی کا تھا وہ اپنے گھر پر بھی موجود نہیں تھا اس کی غیر موجود کی مجھ کے گھر پولیس آتی ہے پولیس کو آرٹیمیس کی گھر سے کافی قیمتی سامان ملتا ہے پولیس اس سامان کو دیکھر یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سامان آرٹیمیس نے چھرایا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے باغ گیا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سامان میوزرم سے چھرایا ہو پولیس آرٹیمیس کو تلاش کرتی ہے مگر آرٹیمیس تو گھر میں موجود ہی نہیں تھا اس کی جگہ انہیں ایک جائنٹ آدمی ملتا ہے پولیس اس آرمی کو آریسٹ کر لیتی ہے اس آرمی کو اپنے سا یونٹ لے کر آتی ہے تاکہ وہ اس انویسٹیگیشن کر سکے کہ وہ آرٹیمیس کو کیسے جانتا ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے کیا اس نے یہ سب چیزیں چوری کی ہیں تو وہ آرمی پولیس کو بتاتا ہے کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن آرمی بتاتا ہے کہ آرٹیمیس کے گھر میں ایک ایک جیس جھوٹی ہوئی تھی اور اس جیس کو چنانے والا کوئی اور نہیں بیٹا ہی تھا لیکن بلسی اس آرمی کا یقین نہیں کرتی کہ آرٹیمیس کا بیٹا اپنے ہی گھر میں کیوں چوری کرے گا تو وہ آرمی پولیس سے کہتا ہے اگر آپ کا میری بات پوری یقین نہیں آ رہا تو نہ کرے لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو کہ آرٹیمیس کے بیٹے کے بارے میں ایمیس کا بیٹا بہت ہی انٹیلیجن تھا اس کے ساسر وہ بتتمیز بھی تھا سکول میں وہ سب سے لڑائی کرتا تھا اور کسی کی بیرسپیک نہیں کرتا تھا اور سب لوگ اس کے بیٹے سے کافی تنگ بھی تھے ان وہ لوگ اس کے بیٹے کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کے سکول کا ریزلٹ کافی اچھا تھا ایمیس کا بیٹا اپنے فادہ سے بہت زیادہ اٹیائج تھا ایمیس اپنے بیٹے کو روز ایک سٹوری سنوائے کرتا تھا جو کہ زیادہ پیری ٹیلز سی اور ایمیس کے بیٹے کو بھی اس میں کافی انٹرس تھا کیونکہ ایمیس بہت زیادہ بیزی رہتا تھا اسے جب بھی ٹائم ملتا وہ اپنے بیٹے کو کہانی سنوائے کرتا تھا ایک دن ایمیس کو ایمیرڈنسی کسی کام پر جانا پڑ گیا تھا حال ہے کہ اس کا بیٹا اپنے دیر کو روکنے کی بہت کوشی کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکھتا اس کے بعد ایمیس وہاں سے چلا جاتا ہے ایمیس کا بیٹا صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے بوڈی گارڈ کو دیکھتا ہے جو ان کے گھر کے خاص میمبر بھی تھا وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا ایمیس وہاں نہیں پہنچ پائے گا جہاں کے لئے وہ نکلا تھا یہ بات ایمیس کے بیٹوں کا بڑی عجیب لگتی ہے تو وہ فورن سے ٹی وی آن کرتا ہے جس پر نیوز چل رہی تھا ایمیس کا گیٹ نیپ ہو گیا ہے کیونکہ اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے کافی ساری چوریاں کی ہے نیوز میں مزید بتایا جا رہا تھا کہ ایمیس نے بہت بڑی روبری کی ہے اور ایسا کرنے والا کوئی یام چوٹ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ چوری کی ہوئی چیزیں بہت زیادہ قیمتی ہیں اور کافی مہنگی بھی تھی تب سن کر ایمیس کے بیٹے کو یقین نہیں آ رہا تھا لیکن تب ہی فون کی بیل ہوتی ہے کہ ایمیس کا بیٹا فون اٹھاتا ہے کالپر کوئی ان نون پرسن تھا جس نے اس کے فادر یعنی ایمیس کو کڈنیپ کیا ہوا تھا تو اس کے بیٹے کو کالپر کہتا ہے کہ تمہارے ڈیٹ میرے پاس ہیں اور میں انہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے ایکیولیس ڈونڈ کرنا لا دو ایمیس کے بیٹے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے تو وہ اپنے بوڈی گارڈ کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے ایکیولیس کیا چیز ہے تو وہ گارڈ بتاتا ہے کہ میں نہیں جانتا لیکن میں تمہیں بیسمنٹ میں لے جاتا ہوں جہاں پر تمہارے ڈیٹ ریسرچ کیا کرتے تھے وہی پر تمہارے انسیسٹر ریسرچ کیا کرتے تھے اور ریسرچ کافی سے چونگ ہے کیونکہ یہ ریسرچ بہت سالوں سے جاری ہے جب ایمیس کا بیٹا بوڈی گارڈ کے ساتھ بیسمنٹ میں جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے میں فیرز ہوا کرتی تھی لیکن انسانوں کے سال لڑائی کی بارے سے فیرز ختم ہو گئی ان دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایکیولیس کہاں ہے تو بوڈی گارڈ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ایکیولیس کے بارے میں اپنے ڈائری میں لکھا ہو لیکن میں نہیں جانتا کہ ڈائری کہاں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائری اپنے ساتھ لے گئے ہو ایمیس کا بیٹا کہتا ہے کہ اگر ڈائری ساتھ لے گئے ہوتے تو کڈنے پر موسے کال کر کے ایکیولیس کے بارے میں نہ پوچھتا جس کے بعد ایمیس کا بیٹا ڈائری کو تلاش کرتا ہے اور اس کو وہ ڈائری میل بھی جاتی کے بعد ایمیس کا بیٹا ڈائری پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس میں ایکیولیس کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی سار یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اب ہمیں یقین کرنا ہوگا یعنی time to believe ہو سکتا ہے یہ سب انہوں نے فیریس کے بارے میں لکھا ہو اب سین یہاں سے کیسی جگہ شیفٹ ہوتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ بہت ساری فیریس رہتی ہیں اور اس جگہ زیادی سے اڑڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ جگہ بہت ہی زیادہ magical اور attractive تھی پر ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام holy short ہوتا ہے وہ لڑکی اس جگہ کی پولیس ہیڈ ہوتی ہے وہ اس جائنٹ آدمی کو ریسٹ کر کے وہاں سے لے جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس آدمی کی دوست بھی تھی پر ہمیں ایک اور فیری کو دیکھتے ہیں جس نے کھوٹ پہنا ہوا تھا اور ہم اس فیری کا پیس نہیں دیکھ پاتے اس نے ایک میل فیری کو بھی کیا ہوا تھا تو اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایک کنڈیشن پر تمہیں چھوڑ سکتی ہوں اگر تم فیریس کی دنیا میں جا کر وہاں کی ہر نیوز کے بارے بھی مجھے بتاؤ کہ فیریس وہاں کیا کر رہی ہیں اور سب سے بڑی چیز تو مجھے وہاں سے ایکیولس لا کر داؤ گے کیونکہ ایکیولس ایک میجیکل چیز ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز اس دنیا کا کسی بھی کونے میں ٹیلیپورٹ ہو سکتی ہے فیریس کو دنیا میں ہمیں ایک لیڈی کمانڈر کو دیکھتی ہیں کہ عمر 800 سال سے بھی زیادہ تھی اور کافی اول بھی تھی وہاں پر وہ سب لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے ایکیولس کو دونڈنا ہوگا وہاں پر وہ ایول فیری جس نے ہٹ پہنا ہوا تھا اس کا جسوس بھی وہاں موجود تھا یعنی کہ جس میل فیری کو اس نے فیریس کو دنیا میں بھیجا تھا وہ بھی کمانڈر کی بات سن لیتا ہے تب ہی وہاں پر ہولی شوٹ اس کمانڈر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مجھے اپنے فادر کو ڈونڈنا ہے کمانڈر اس کا اپنا فادر ڈونڈنے سے انکار کر دیتی ہے دوسری طرف ہم آرٹیمس کے بیٹ اور اس کے گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایکیولس کے بارے میں سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکیولس کہاں سے ملے گا بورڈی گارڈ اپنی بیٹی کو بھی وہاں لے آتا ہے تاکہ وہ آرٹیمس کے بیٹے کی ہیلپ کر سکے وہ دونے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں تو آرٹیمس کا بیٹا اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میرے ڈین نے مجھے ایک جگہ کے بارے میں بتایا تھا جہاں پر فیری ضرور آئے گی اور اب ہم اس جگہ کو تلاش کرنا ہوگا تین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈر ہولی شوٹ کو اس جگہ جانے کی اجازت دے دیتی ہے وہاں اس جگہ پر جانے کے لئے ہولی شوٹ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا تب ہی وہاں پر وہ سپائی فیری آتا ہے اور کمانڈر سے کہتا ہے کہ ہولی شوٹ آپ کے منع کرنے کے باوجود وہاں اس جگہ چلی گئی ہے پادر کو بچانے کے لئے اور اس نے اب سب کو دکھا دیا ہے اور وہ آپ کی بات نہیں مانتی تو کمانڈر سپائی کو بتاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ وہاں میری پرمیشن سے ہی گئی ہے تب ہی دوسری طرف ہمیں کیون کو دیکھتی ہیں وہ ایون کسی کی شادی کا تھا اور اسیون میں مجھول لوگ ڈانس کر رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر ایک جائنٹ کریچر آ جاتا ہے تو ہولی شوٹ اس کریچر سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے ہرا نہیں پاتی دوسری طرف کمانڈر میں وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ یہ سب کچھ دیکھ کر اس جگہ کے ٹائم کو فریز کر دیتی ہیں اس کے بعد ہولی شوٹ سب لوگوں پر اپنا میجی کرتی ہے تاکہ انہیں کچھ بھی یاد نہ رہے وہ کریچر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب ہولی شوٹ کو کسی اور جگہ جان رہا تھا جہاں اسے کمانڈر نے پہ جاتا تھا ہولی شوٹ اپنے فادر کو دوننے کے لئے اس جگہ جاتی ہے جہاں پر آخری بار اس کے فادر کو دیکھا گیا تھا اس جگہ کی طرف جاتی ہے اور اس جگہ پر ایٹیم اس کا بیٹا بھی تھا جو کہ فیری کا ویٹ کر رہا تھا تو بس فیری کو کیتھ کر لیتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے گھر آخر اس کو ایک کیج میں بند کر دیتا ہے جب بھی کوئی انسان اس فیری سے بات کرنا چاہتا تو وہ جیب سی گلاسز پہن لیتا تھا کہ فیری ان کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکے کیونکہ وہ جس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی تھی دوسری طرف فیری لینڈ میں سب لوگ پریشان تھے اور ہولی شوٹ کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ ریسائیڈ کرتے ہیں کہ کچھ فیریز کو آٹیمیس کے گھر بیجنگی تو وہ لوگ اس جگہ کا ٹائم بھی فریز کر دیتے ہیں لیکن اس چیز کا اثر آٹیمیس کے بیجور اس کے گھر پر نہیں ہوتا وہاں پر فیریز آ کر ان پر ٹیک کرنے لگ جاتے ہیں تو آٹیمیس کا بیٹا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ سنی تو میں دنیا کو تم لوگ کی ریالیٹی بتا دوں گا بے طرف یہ سب کچھ ایول فیری بھی دیکھ رہی تھی وہی ہوتوالی فیری جس نے آٹیمیس کو کٹنیپ کی ہوئا تھا تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا بیٹا یہ سب کیا کر رہا ہے وہ ہمارا پلین خراب کر رہا ہے اب یہاں سے سین اس کمانڈر پر شیفٹ ہوتا ہے جو کس جائنٹ آدمی کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم جانتے ہو میں بہت جل ہی سزا ہونے والی ہے لیکن تم ابھی تک ازاد ہو اگر تم ہماری ہیلپ کرو گے تو ہم تمہیں ازاد کر دیں گے پھر ہم آٹیمیس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو فیری سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس فیری سے اپنی ہیلپ کے لئے پوچھتا ہے کہ تم مجھے ایکولیس ٹون کر دے سکتی ہو کیونکہ میرے ڈیڈ کو ایک ایول فیری نے کٹنیپ کر لیا ہے تو ہولی شوٹ کہتی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتی اس وجہ سے تم مارے بھی جا سکتی ہو تو وہ فیری اس لڑکے کو اپنے فادر کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ جتنا میں جانتی ہوں میرے فادر بھی ایکولیس کو چڑھاتے چڑھاتے مارے گئے لیکن میں پھر بھی ان کو تلاش کر رہی ہوں تو میں ایسا نہ کرو آٹیمیس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں یہ سب بتا کر تو مجھے ڈران نہیں سکتی تمہارے فادر کو کسی نے دوکھا نہیں دیا کہ وہ تو فیریز اور انسانوں کی ایک ساتھ اکٹھا کرنا چاہتے تھے ایکولیس کو ڈونڈ کر لانا ہوگا وہ جائنٹ آدمی آٹیمیس کے گھر پہن جاتا ہے تو جیسے ہی وہ لوکر کو کھولتا ہے سامنے ایکولیس موجود تھا جس سے دیکھ پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن تب بھی وہاں پر اس کا بیٹا اور وہ فیری آ جاتے ہیں تب تک وہ جائنٹ آدمی اپنی آنکھ میں لگے لینڈ سے کمانڈروں کو سب کوئی دکھا چکا تھا تو دوسری طرف ایول فیری اپنے سپائی سے کہتی ہے کہ فوراں اس جگہ جاؤ تو سپائی اس کمانڈروں کو بھی ارسٹ کر لیتا ہے تاکہ وہ کچھ نہ کر سکے سپائی اپنی آرمی کے ساتھ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور اس منسٹر کو بھی ازاد کر دیتی ہیں جس کو ہولی شورٹ نے پکڑا تھا منسٹر ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اب وہ جائنٹ آدمی جس نے ایکولیس کو دیکھا تھا وہ آئیٹیمیس کے بیٹروں ہولی شورٹ کے ساتھ مل جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگ جاتا ہے اب وہ منسٹر ایکولیس کو پکڑنے ہی والا تھا کہ وہ جائنٹ آدمی ایکولیس کا اپنے موہ میں ڈال لیتا ہے تاکہ وہ سیف رہے کین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منسٹر فانو سے لٹک جاتا ہے اور اس کے بالکل نیتی آرٹیمیس کا بیٹر موجود تھا اس سے بہلے کہ وہ منسٹر آرٹیمیس کے بیٹر پر گرتا اس کا بوڈی گار فوراں اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے بوڈی گار کافی زخمی ہو جاتا ہے کیونکہ منسٹر آرٹیمیس کے بیٹر کے جگہ اس بوڈی گار پر گر جاتا ہے ہولی شورٹ فوراں اس بوڈی گار کو ٹھیک کر دیتی ہے اس کے بعد ٹائم فریز ہونے لگتا ہے اور وہاں سے سب لوگ واپس جا رہے تھے لیکن ہولی شورٹ وہاں سے نہیں جاتی تو وہ فوراں سے آرٹیمیس کے بیٹر کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں جانت نہیں ہوں کہ انسان ایکولیس کو یوز نہیں کر سکتے آرٹیمیس کا بیٹر یہ دیکھر بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اب اس کے ڈیڈ واپس آ جائیں گے ان کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی اس کے ڈیڈ واپس نہیں آتے تو ہولی شورٹ یہ دیکھر کافی سیڈ ہو جاتی ہے اور آرٹیمیس کے بیٹر سے کہتی ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن تبھی اسی آواز آتی ہے کہ جیسے بیسمنٹ میں اس کے ڈیڈ ہو وہ باہ کر بیسمنٹ میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سچ میں اس کے ڈیڈ وہاں پر موجود ہیں وہ انہیں گلے سے لگا لیتا ہے یہ دیکھر ایول فیری کافی جیلس ہوتی ہے کیونکہ جو کام وہ نہیں کر سکتی بچوں نے کر لیا اب آرٹیمیس کے بیٹر اپنے ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ یہ ہولی شورٹ ہے اور میری دوست ہے فیری لینڈ سے آئی ہے تو اس کے ڈیڈ بولتی ہیں کہ میں اس فیری کو جاتا ہوں اس کے فادر بہت اچھے انسان تھے تو وہ ہولی شورٹ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تمہارے فادر بہت اچھے انسان تھے انہوں نے پاکیوں کی جان بجانے کے لیے سب کیا تھا اور وہ ایکولیس مجھے دے دیا مہارے فادر نے کبھی کسی کو دوکھا نہیں دیا بلکہ جن لوگوں نے دوکھا دی ان کے نام میں تمہیں بتاتا ہوں وہ اس فیریو کے ایک لسٹ دے کر کہتے ہیں کہ یہ جا کر اپنی کمانڈر کو دے دینا لسٹ تم لوگوں کے لیے کافی ہیلپفل ہوگی تو ہولی شورٹ ایسا ہی کرتی ہے اور کمانڈر ایک کے کر کے سب لوگوں کو پکنا سٹارٹ کر دیتی ہے جنہوں نے دوکھا دیا تھا کے بعد ہم آئیٹیم ایس کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میرا دوسرا مشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور میں وہاں جلدی جانے والا ہوں تو اس کا بیٹا اپنے ڈیر سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں وہ باہر جا کر ایبل فیری کو کال کرتا ہے فیری سے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ ہم تمہیں مارنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم دونوں کی سمیشن پر جاتے ریکھتے ہیں اور یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے